پیپلز پارٹی کے رہنما وزیر مملکت فیسر کریم قردی کا کہنا ہے کہ چوئمن پیٹی آئی مستنس چوڑ ڈکلیئر ہو چکے ہیں سزا یافتہ شخص کسی پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا اس کو اپیل دائر کرنے کا حق حاصل ہے بڑی عدالتوں سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بھی ہمیں قبول ہوگا ان کا کہنا تھا کہ چوئمن پیٹی آئی کو عدالت سے سزا ناقابل تردی شواید کی بنیاد پر ہوئی ہے پاکستانی پارٹی کبھی بھی جو ہے وہ پولڈیکل ویکٹیمائزیشن کے حق میں نہیں رہی ہے لیکن یہ آج عدالت نے فیصلہ کیا ان کے اوپر ایک کیس تھا عدالت نے فیصلہ کیا عدالتیں اس ملک میں آزاد ہیں اور آج وہ سرٹیفائیڈ جو ہے ڈکلیئر ہو گئے ہیں کہ وہ سرٹیفائیڈ جو ہے دیفتہ شخص جو ہے وہ کسی پارٹی کا ہیڈ نہیں رہ سکتا تو یہ بھی نہیں رہ سکتا اپیل لائر کی ہے اس کا ایک جمہوری حق ہے اس کو ہر پاکستان کے شہری کو حق ہے سپریم کورٹ سے بھی جو فیصلہ آئے گا اس کو بھی تمام جماعتیں تمام پاکستانس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کریں گی